بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلات والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعال بیتہ الطیبین الطاہرین الماسومین ولانت اللہ علی آدائی مجمعین رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحل الوغدتن من لسانی یفقہ قولی اما بعد فقد کال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المحکم و کتابه المتکن و قوله آسن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا اوفوا بالاقود سلوات پہ جنم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وحلی اللہ علیہ وحلی اللہ علیہ وحلی اللہ علیہ وحلی مومنین آج کا جشن مبارک ہو سب کو ممنون و متشکر ہوں کہ آپ نے یاد فرمایا اور امام حسین اور حضرت عباس کے وسیلے سے مومنین ایک دوسرے کی زیارت کر رہے ہیں تو آج کی مجلس سپیشل وفادار حسین پر گفتگو ہوگی لیکن آپ لوگوں کا مزاج عالی دیکھتے ہوئے اور محبت کی تڑف دیکھتے ہوئے ابتدا یوں کر رہا ہوں کہ جوش عقیدت میں جو پڑھتے ہیں درود جوش عقیدت میں جو پڑھتے ہیں درود مہِ کاؤسر بھی چھلک اٹھتی ہے پیمانوں میں اور آپ کا عذاو کے نعرہ دیکھ کر تو اس پہ بھی کچھ کہہ دوں مشکل میں ہر وجود کے مشکل کشا علی حضور عدب کی باتیں ہیں اور اہل عدب ہی بولیں گے مشکل میں ہر وجود کے مشکل کشا علی اور مشکل میں خود علی بھی یہ کہتے تھے یا علی مولاد حیدری اب حضور جس کا یومِ ولادت منا رہے ہیں اس ہستی کا نام عباس ہے والدِ بزرگوار شیرِ حیدرِ کررار ہیں اور والدہ ام البنین ہے فور شابان کو ولادت ہو رہی ہے دس محرم سکسٹی ون ہجری کو شہادت ہو رہی ہے بھائیوں کا نام حسن اور حسین ہے لیکن والدہ ام البنین ہے نام ان کا بھی فاطمہ ہے اب حضور یہ چار بھائی ہیں والدہ کی طرف سے سکے اور ایک بہن ہے اور ایک کا نام جعفر ہے ایک کا نام عبداللہ ہے اور ایک کا نام عثمان ہے اور ایک کا نام عباس ہے زیادہ تر سوال ہوتا ہے کہ حضور امیر المومنین نے بھی اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھ دیا اس کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں اور توجہ بھی میری طرف رہے اور تھوڑا سا بولتے رہیں گے تاکہ مجھے سہارا ملتا رہے اب حضور خود باروے امام زیارتِ نائیہ میں فرماتے ہیں کہ اگر ہسٹری میں فقط یہی عثمان نام ہے اور اس پر رکھا گیا ہے تو اہل سنت کا اعتراض ہنڈر پرسٹ رائٹ ہے لگن ہسٹری میں اور تاریخ میں اور عرب میں بے حساب عثمان ہوئے ہیں تو پھر اس عثمان کا وجود ہی کیا ہے جس کے بارے یہ کہا جاتا ہے خود باروے امام زیارتِ نائیہ میں فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس عثمان پر کہ میرے دادا علی نے جس کا نام عثمان ابن مزعون پر رکھا عثمان ابن مزعون صحابی پیغمبر تھے جن کی سب سے پہلے قبر جنت البقیہ میں بنی امیر المؤمنین کو بہت معبوب تھے رسولِ خدا کو بھی بہت معبوب تھے اور ان کے سرانے خود پیغمبر نے ایک تختی لگائی تھی تختی لگائی تھی کہ یہ قبر پہچانی جائے کہ یہ عثمان ابن مزعون کی قبر ہے اور وہ ہٹائی کس نے تھی مروان نے ہٹائی تھی لگانے والے یہ ہیں اسلام کو مٹانے والے وہ ہے اسلام سلوات میں جو اس لئے حضور میرے مولا نے اس کا نام اس کے نام پر رکھا کہ محبت تھی اللہ اکبر تو اس عثمان پر نہیں رکھا حضور یہ جو شوشے چھوڑتے ہیں تو جواب ہمارے پاس بھی ہیں صرف یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں اتحاد اور اتفاق رہے بات کو چھیڑتے نہیں ہیں تو آگے پڑھ رہے ہیں حضور اور حضرت ابباس کے بھی چار ہی بیٹے تھے ایک بیٹی تھی تھوڑی سی اس لئے میں نے کہا ہسٹری کی بات آجائے پھر ہم بات کو پکڑ لیں گے چار بیٹے تھے ایک بیٹی تھی بعض نے کہا ہے کہ حضرت عبید اللہ سے ہی حضرت ابباس کی اولاد چلی ہے بعض نے کہا ہے کہ نے حضرت حسن بھی ایک نام تھا شہزادے کا ان سے ان کی اولاد بھی چلی ہے تو ایک بیٹی تھی بہرحال یہ تھوڑی سی ہسٹری تھی حضرت ابباس کی اب حضور جس آیت کو میں نے انوان بیان قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا اوفو بالعقود اے ایمان والو اے ایمان والو بات صحبی ایمان سے ہو رہی ہے دوسروں سے نہیں ہو رہی کہ جب تم ایگریمنٹ کرو تو وعدہ وفا کرو جی وعدہ وفا کرو اب حضور جب وعدہ وفا کرو تو یاد رکھو کہ وعدہ آسان ہے وعدہ کی وفا مشکل ہے سہلہ عشق بشر عشق خدا مشکل ہے سلوات فیجو محمد والا اللہ علیہ وفا کرو محمد والا اس لئے حضور وعدہ کو پورا کرنا انتہائی مشکل ہے اور جس گھر میں یہ بچہ جنم لے رہا ہے حضور اس کی ولادت ہو رہی ہے یاد رکھو دو چیزیں ہیں دنیا میں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم خدا فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو احسن التقویم کمپلیٹ پیدا کیا ہے اس میں کوئی عیب نہیں کوئی کمی نہیں کوئی نقص نہیں ہے اس لئے حضور خلقت کے اعتبار سے کریئٹ جب کیا ہے تو خدا نے آپ کو کمپلیٹ بنایا ہے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں سہبان عرفان کے لئے جو سہب معرفت ہیں خدا نے کسی منزل پر بھی یہ نہیں کہا یہ کہا ہے گارنٹی دی ہے کہ جس کو میں نے خلق کیا ہے مکمل خلق کیا ہے خلق یعنی کسی کو پیدا کرنا کریئٹ کرنا ایک ہے خلق اور ایک ہے خلق دوستو دو چیزیں ہیں خیل لام کاف لکھنے میں پکچر ایک ہے اس پر خیل پر حضور فتح ہے اور اس خلق پر جو ہے زمہ ہے بات ایک ہے زبر زمہ اور فتح سے حضور بات بلکل چینج ہو رہی ہے خلق کے میننگ پیدا کرنا ہے خلق کے میننگ تربیت ہے گوڈ مورل بنانا ہے تو خداوند کریم نے الحمد سے لے کر ونناس تک میں ایک جملہ چھوڑ رہا ہوں یہاں اپنی ریسرچ کے مطابق کسی مندل پر کسی کی گوڈ مورل کی ذمہ داری خدا نے نہیں لی فرمایا خلق میں نے کیا ہے خلق آپ نے بنانا ہے خلق آپ نے بنانا ہے اس لیے کبھی جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ نے کبھی نہیں کہا کہ میرا بچہ کیسا ہے اس کا رنگ کالا ہے اس کا رنگ گورا ہے اس کے نقص کیسے ہیں اس کی آنکھیں کیسے ہیں اس کے بال کیسے ہیں کبھی اعتراض کیا ہے نہیں ہر شخص پیار کرتا ہے جیسے بنا ہوا ہے اس کو قبول کرتا ہے اس لیے کہ خلق کرنے والے آپ نہیں ہیں وہ ہے جب وہ ہے تو جیسا اس نے بنایا ہے ہمیں منظور ہیں مگر اس کے بعد پیدا ہوتے ہی آپ کی تھنکنگ یہ ہو جاتی ہے حضور یہ پیدا تو ہو گیا میں کس مدرسے میں لے کر جاؤں گا کس سکول میں لے کر جاؤں گا کس کالج میں لے کر جاؤں گا کس یونیورسٹی میں لے کر جاؤں گا حضور تاکہ میرے بیٹے کی نالج اور تربیت ایسی ہو جائے تاکہ جب عالم شباب پر جائے تو دنیا آش آش کر اٹھے علیکہ یہ کون جا رہا ہے اس کا چلنا ایسا ہے اس کا بولنا ایسا ہے اس کا اٹھنا ایسا ہے اس کا پیار ایسا ہے اس کی محبت ایسی ہے ادھر یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے فلان کا بچہ ہے ارے باپ کیسا تھا تو اولاد کیوں نہ بلند ہو تو معلومہ کہ دنیا میں انسان کو کبھی کسی چیز کی فکر نہیں رہتی اگر رہتی ہے تو ماں بھی کہتی ہے میری بیٹی کی تربیت صحیح ہو کہ اچھی ماں بن سکے باپ بھی یہ کہتا کہ میرے بیٹے کی ایسی تربیت ہو کہ اچھا باپ بن سکے اگر میدان عمل میں آئے تو آفتاب نظر آئے اگر میدان جستجو میں آئے تو محتاب نظر آئے تو یہ دنیا کی حضور تمنا ہے ہر شخص کی تمنا ہے مجھے بتلا دی دی ہے جتنے بھی یہاں لوگ تشریف فرما ہے آپ کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے اس بچے کو لے لیں اگر باپ ساتھ بیٹا ہے تو اس کی روح تڑپ رہی ہوگی کہ حضور میرا بیٹا جمع ہو کر کیسا بنے تو مگر یاد رکھو خدا نے خل کی ذمہ داری لی ہے خل کی نہیں لی ہے ایک ہی دنیا میں وحد انسان ہے جس کے بارے خدا نے فرمایا انکا لعلا خلق عظیم وہاں خلق کی بھی ذمہ داری لی اولوما خلق اللہ نوری سب سے پہرے اس کا نور خلق کیا ہے وقت نہیں برادرانی مان میں ادھر ادھر جاؤں اللہ اکبر مگر ہاں جب خلق کی ذمہ داری لی کتنے حجابات سے گزرتا ہوا آیا وہ کتنے حجابات تھے وہ حجابات نور تھا حجابات کرامت تھا حجابات رحمت تھی یہ سب چیزیں کیا تھے اتنے حجابات میں اس نور کو گزارا حضور کچھ بھی نہیں تھا انکا لعلا خلق عظیم وہ خلق عظیم جو تھی حضور گوڑ مورل کی تربیت ہو رہی تھی جو اتنے سانچے میں ڈل کر آئے اگر اس کا لعاب حسین چوس لے اگر اس کا لعاب علی چوس لے اللہ اکبر تو پھر کیا ہوگا برادرانی ایمان پھر کیا ہوگا اس لیے تھے وہ لعاب رسالت جب علی نے آنکھوں پر لگا دیئے حسنین نے بھی چوسے اور علی نے آنکھوں پر لگا دیئے تو علی کی آنکھوں کی سرخی کافور ہو گئی اور جب حسنین نے چوس لیے تو علم کے دور ہو گئے معلوم ہے برادرانی ایمان یہ وہ گوڑ مورل ہیں اسی فیملی میں میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں تو خلق بھی کیا اور اس کو خلق بھی عطا کیا خلق اس لیے کیا کہ حضور وہ نور تھا اس کا اس نے کہا میں پہچانا جاؤں مگر تربیت ایسی کی اس رسول کی کہ وہ مادل بنا کے بھیج رہا تاہم میں اس لیے کہ جس نے بھی چلنا ہے جس نے بھی بولنا ہے طور و طریقہ وہ مادل سامنے ہو جو مادل سے ہٹ جائے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا اس لیے برادرانی ایمان دنیا ہٹی ہے جو اس نے اس نمونے کو چھوڑا ہے مگر ہم اس پر آج تک قائم ہے اس لیے کہ ہمارے پاس رسول کے باران امونے تھے جس کو دیکھا محمد نظر آیا تو بج ہوگی دوستو اب معلوم واقعہ اس فیملی میں حضور مجھے کوئی دنیا کا کمال ہو گئی یہ کیسے انسان ہے جو کہتے ہیں کہ حضور نہیں وہ امی تھا ان پڑ تھا بلے کمال ہو گئی امی تھا امی کا یہ کمال ہے کہ ان پڑ ہونے کے باوجود جب تک دنیا اس کا نہ مانے تو وہ کافری رہتا ہے تو پھر امی کی یہ عالم ہے مگر بتلا دیے چلو وہ تو امی تھا مگر اس پر تو عالم اسلام متفق ہے علی تو پڑا لکھا تھا جب علی پڑا لکھا تھا چھوٹی سی حدیث بتا دو اللہ اکبر چھوٹی سی روایت بتا دو بڑی بک سے لے کر حضور چھوٹی سی بک تک بھی مجھے بتا دو کہ علی نے آج تک کسی دروازے پر جا کر کہا ہو بڑے بڑے گیٹ تھے کسی دروازے پر کہ مجھے فلاں مسئلہ نہیں آتا بتا دو ورنہ میں دکھاتا ہوں حضور کئی لوگوں نے کہا بڑے بڑے سورماوں نے کہا لولا علی لہالا یہ جملہ کیا ہے حضور یہ جملہ دعایہ ہے دعایہ دعا مانگ رہا ہے پروردگار ہمیں لائف نہ دینا اگر علی نہ ہو دوستو جملہ نہیں سمجھے یہ جملہ دعایہ ہے یہ مشکل وقت میں انسان کو جب مشکل پڑتی ہے تو کیا کہتا ہے اللہ سے لو لگاتا ہے ارے تم تو کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ جب اللہ کی کتاب کافی ہے تو یہ کیوں کہہ دیا لولا علی اے پروردگار اے پروردگار اگر علی نہ ہو تو مجھے زندہ ہی نہ رکھنا اب حضور ایسی سکسیت کو تو کس نے تعلیم دی ہے کس نے تعلیم دی ہے اللہ اکبر کوئی بتا دے کسی کے سامنے علی نے زانو عدب تیہ کیا ہو حضور ہمارے بچے بھی جاتے ہیں ہم بھی جاتے ہیں مگر ہسٹری خاموش ہے جب خاموش ہے تو پھر مان لیجئے کہ کس کے لعاب میں یہ اثر ہے کہ چوسہ لعاب ہے رسول کے ہاتھ پر اور پھر حضور علم لدنی کے مالک ہو گئے اور پیغمبر نے ٹائٹل دے دیا آنا مدینہ العلم وعلی ان بابہا حضور یہ وہی لعاب ہیں جو علی نے بھی چوسے یہ وہی لعاب ہیں جو حسن نے بھی چوسے یہ وہی لعاب ہیں جو حسین نے بھی چوسے اللہ اکبر جب حسین نے چوسے ابھی رادران ایمان تو آج علی کے گھر ایک شہزادہ پیدا ہو رہا ہے جب شہزادہ پیدا ہو رہا ہے تو اس شہزادے کی آج آنکھیں بھی بند ہیں نہ وہ مسکر آ رہا ہے نہ وہ رو رہا ہے نہ وہ بات کر رہا ہے امیر المومنین نے شہزادے کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہے امام حسن علیہ السلام کو پتہ چلا ہے بھائی پیدا ہوئے ہیں یا امام حسین علیہ السلام کو مگر آج امیر المومنین کے تیور بدلے ہوئے ہیں یہی فرماتے ہیں کہ میرا شہزادہ حسین کہاں ہے ارے حسین آتے ہیں جب آتے ہیں برادران ایمان تو اس شہزادوں کو ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں آنکھیں کھول دی سب سے پہلے جو زیارت کی علی نے زیارت کی تھی تو رسول کی کی تھی ابباس نے زیارت کی ہے تو حسین کی کی ہے اور حضور اور صاحبِ ریاض القدس لکھتے ہیں جو سب سے پہلے ابباس کی غذا بنی بھائی علی بھی اپنا لعاب چسا سکتے تھے مگر نہیں علی نے سبقت نہیں کی اس لئے حضور کہ وہ جس کے لئے آ رہا ہے جس کا مددگار بن کے آ رہا ہے حضور وہی آگے بڑا ہاتھوں پر اٹھایا سب سے پہلے جو غذا بنی لعاب حسین ابباس کے موں میں گئے اور لعاب حسین ابباس کو موں میں گئے امام حسین علیہ السلام نے آج ہی جب لعاب چوسائے لعاب چوسے میں کہتا ہوں ابباس نے لعاب نہیں چوسے عدب کا جملہ کہہ رہا ہوں ارے لعاب نہیں چوسے بلکہ آج ابباس نے لعاب حسین چوس کر زبانِ حسین چوس کر حسین کو اپنی زبان دے دی ہے زبان دے دی ہے اللہ اکبر اور اتنا کہہ دیا اس کے بعد حضور امام حسین علیہ السلام نے ہاتھوں پر اٹھایا سب سے پہلی جو زیارت کی اب آپ خدا رہا بتلائیے کہ یہ کون ہے عباس علیہ عباس معمولی شخصیت نہیں ہے ان کا حضور ایک لقب ہے ٹائٹل ہے کمر بنی حاشم کیا ٹائٹل ہے کمر بنی حاشم ہے ٹائٹل ہے نا حضور جب ہے برادران ایمان تو یہ کمر بنی حاشم فقط ان کا ٹائٹل ہے نہیں ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں علماء اکرام بھی یہاں تشریف فرما ہیں اور آپ بھی ما شاء اللہ نالجیبل ہیں آپ دیکھیں حضور اس فیملی کا ہر فرد جو ہے اس کو دیکھیں سب سے پہلے یہ حضرت عبد المناف کو ٹائٹل منہ عبد المناف کو کہا جاتا ہے کمر بطوہا بطوہا کا چاند بطوہا کا کمر اللہ اکبر حضرت عبداللہ کو ملا جو پیغمبر خدا کے والد گرامی تھے ان کو کہا جاتا ہے کہ کمر مکہ ہیں یہ کمر حرم ہیں اللہ اکبر اور کمر کے مہنے گئے جس کے چہرے پر نور کی لائٹ ہو چاند جیسا چمک رہا ہو یعنی عبد المناف بھی چاند کی طرح چمکتا تھا ان کا چہرہ حضرت عبداللہ کا چہرہ بھی چاند کی طرف سے چمکتا تھا اور حضور خدا آپ حدیث کی سامنی بھی پڑھتے ہیں جب پیغمبر کی ذاتِ گرامی گزرتی تھی ان کا چہرہ بھی چاند کی طرف چمکتا تھا تو رسول بھی ہمارا چہرہ نور ہے نور الالہ نور ہے اور اس کے بعد حضور خود قرآن نے کہا وَشَمْسِ وَجُّهَاہَا وَالْكَمْرِ إِذَا تَلَاہَا کہ ہاں پیغمبر شمس ہے حضور شمس ہے اور علی جو ہے وہ چاند ہے تو معلوم ہے کہ علی کا چہرہ بھی نور تھا چاند کی طرف چمکتا تھا اس کے بعد برادران ایمان یہ ٹائٹل علی کو بھی ملا حضرت عبد المناف کو بھی ملا حضرت عبداللہ کو بھی ملا پیغمبر کو بھی ملا پھر آپ پڑھتے ہیں حضور مقتل کی کتابوں میں شہزادہ کاسم جب میدان جنگ کی طرف جا رہے تھے تو حضور کیا لکھا ہے سہبان مقتل نے تیرہ سال کا بچہ ہے اس کا چہرہ مانے دے چاند چمک رہا تھا تو یہ فقط اس گھر کا فقط ایک فرد عباس میں ہی ہے اب عباس کیا ہے وہ کمرے بتوہا ہے وہ کمرے ہرمین ہے وہ حضور کمرے نبوت ہے وہ کمرے امامت ہے اور عباس کمرے بنی حاشم ہے معلوم ہوئے جب عباس چلتے تھے ان کا چہرہ مانے دے نور چمکتا تھا اور حضور یہ بھی مقتل میں ملتا ہے کہ جب عباس کا گلہ کٹ کر گھوڑے سے باندھی گیا گھڑے پر تو حضور ایسا لگتا تھا کہ کوئی لائٹ ہے نور ہے جو باہر نکل رہا ہے اور لوگوں کو متاثر کرتا تھا تو معلوم ہوا کہ اس گھر کی یہ افضلیت ہے یہ مقام ہے اللہ اکبر تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے اور حضور ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے اب باپ یہاں کون ہے حضور عباس معمولی شخصیت نہیں یہ کون ہے اللہ اکبر حضرت ابراہیم کی نسل سے ہے ذریعت اسماعیل سے ہے جی آل عبد المطلب سے ہے آل عبو طالب سے ہے حیدر کررار کا بیٹا ہے حسین کا بھائی ہے زینب کا بھائی ہے حسن کا بھائی ہے حضور نہیں نہیں ہمارا راج دلارہ ہے مومنوں کا سکون ہے مومنوں کی محبت ہے نہیں حضور مشکل میں ہمارا سہارہ ہے مومنوں کی آس ہے اور قیامت تک ہمارا لیے مشکل کسا ہے باب الحوائج ہے اللہ اکبر حضور بات آگئی ہے کہتا چلو اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں عبد الرحمن ہمارے شیخ عظم فرماتے ہیں ان کی یہ روایت ہے کہ میں حرم حضرت اباس میں کھڑا تھا اور حضور جب کھڑا تھا حضور دیکھئے چونکہ حباس باب الحوائج بھی ہے فقط کمر بنی حاشم نہیں باب الحوائج بھی ہے لواہ حمد بھی کی اس کے پاس ہے رویت بھی اس کے پاس ہے مشکل کشاہ بھی ہے ایک عالم دین کا واقعہ سناتا ہوں اور حضور وہ فرماتے ہیں میں حضرت اباس کے حرم میں کھڑا تھا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی باہر سے بدو آیا اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اس کے پاؤں پر فالج ہوا ہوا ہے وہ اٹھ نہیں سکتا اور میں ساتھ کھڑا تھا اس نے آ کر حضرت اباس کے روزہ سے بچے کو باندھیا دعا مانگنے لگا تھوڑی دیر کا عباد جو دیکھا تو وہ بچہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلنے لگا جب چلنے لگا تو لوگوں نے اس کے کپڑے بھی پھار ڈالے میں بھی وہاں تھا تو میں کئی دن سے دعا مانگ رہا تھا توجہ چاہتا ہوں جب دعا مانگ رہا تھا میں جا کر حضرت اباس کی ذریع کو پکڑ لیا اور جا کر ساتھ سکھ دیا مولا وہ تو بالکل جاہل ہے وہ تو بالکل جاہل ہے بات سمجھ رہے ہیں دوستو دعا مانگنے والا بھی جاہل ہے وہ بچہ ہے آپ نے اس کی دعا اتنی جلدی قبول کر لی میں تو آپ کی معرفت بھی رکھتا ہوں آپ کتنے عظیم ہیں کس فیملی سے ہیں میں اتنے دن سے دعا مانگ رہا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوئی اب حضرت اباس کی مولا آج کے بعد میں آپ کی ذریع پر نہیں آؤں گا اس لیے مجھے اب کسی بزرگ عالم نے بات سنائی کہ واقعہ حضرت اباس کی ذریع ایسی ہے کہ وہاں عرب عورتیں پرانے زمانے میں جاتی تھی انہوں نے جب نجف پڑھتے تھے تو وہ کہتی تھی حضرت اباس سے جا کر جھگڑا کر امام حسین سے نہیں حضرت اباس سے کہ مولا آج میری مرگی نے انڈا کیوں نہیں دیا سمجھ رہی ہے یعنی یہاں تک حجت ہوتی تھی مستورات کی بھی یعنی مولا وہ ایسا ہے باب الحواج ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں تو وہاں جناب گیا میں نے یہ نیت کر لی کہ مولا آج کے بعد میں آپ کی ذریع میں نہیں آؤں گا اب حضرت جیسے ہی میں گھر پہنچا رات کو سو گیا اور نجف واپس چلا گیا تو شیخ انساری ان کو آپ جانتے ہیں اور بزرگ بھی جانتے ہیں مجتحد عاظم شیعہ کے وہ جناب صبح اٹھے انہوں اور میرا دروازہ کھٹ کھٹ آیا جب کھٹ کھٹ آیا تو دو تھیلیاں دے دی مجھے انہوں نے کہا کہ حضرت عباس نے آپ کو دی ہیں ارے تو یہ کہہ رہا تھا وہاں جاؤ اور ایک تھیلی سے اپنا مکان بنا لو اور دوسری تھیلی سے حج کر لو تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں مولا کو مشکل کشاہ مانتا ہوں میں حضرت عباس کو مشکل کشاہ مانتا ہوں اور وہ حادشوں کو پورا کرتے ہیں اللہ اکبر مگر میں اس بات پر ہے رہا ہوں کہ شایخ انساری کو کس نے تھیلیاں دی دوستو بات نہیں سمجھ رہے شایخ انساری کو کس نے تھیلیاں دی جا کر کہ فلا آدمی کو دیکھ دو یہ بات میرے اور حضرت عباس کے درمیان تھی تو معلوم حضور کہ جب یہ چاہیں جیسا چاہیں کر سکتے ہیں تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے اور دوسری بات بھی ایسے ذہن میں آگے سناتے چلوہ جو ہے ارکاٹ ایک ہندو تھا سوکار ہندوستان یہ نائنٹی سکسٹی میں پیام عمل ایک اخبار نکلتا ہے رسالہ لاہور میں اس میں یہ بات چھپی تھی میں پرانی بات ارز کر رہا ہوں ہندو تھا حضور اور اس کا ایک جوان بیٹا تھا جب وہ بیٹا تھا تو وہ جب بھی ایامِ عزا امام حسین آتے تھے وہ ان میں شرکت کرتا تھا چھپ کر کبھی یہاں مجلس ہے کبھی وہاں کبھی وہاں تو اس لئے حضور یہ ایسی باتیں ہیں اور یہ حقیقت ہے اور یہ اس لئے میں ارز کر رہا ہوں کہ کچھ اپنے عزرات بگنے نہیں مجلس میں نہ جائیں فلاں جگہ نہ جائیں فلاں جگہ نہیں دوستو یہ عبادت ہے اور یہ روح بندے کی جو عباس اور حسین کی مجلس میں جاتا ہے بھئی آپ کمال دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ دنیا میں ہوئے ہیں جو مجالس میں رونک حسین اور عباس کے نام پر ہوتی ہے کہیں بھی نہیں ہوتی تو اور عباس اور حسین کیا کرے ہمارے لئے کھیج کر حضور اس مقام اخلاق پر لاتے ہیں بتانا اور ماننا تو ہمارا کام ہے نا اس لئے برادران ایمان تو وہ ہمیشہ مجلسے اور ذریع میں جاتا تھا ماتم کرتا تھا نوجوان اللہ اکبر جب جاتا تھا تو باپ کو اس کے باپ کو فادر کو کسی نے کہا بھئی یہ تو امام حسین کی مجالس میں جاتا ہے اور ماتم کے لئے جاتا ہے تو اس کو روکو باپ نے منع کیا وہ پھر بھی نہیں رکا حضور جب نہیں رکا تو نکلتا تھا اس کے بعد ایک دن باپ غصے میں آیا اور بیٹے کو رسی سے باندھ کر اس کا یہ ہاتھ کٹ دیا اس کا یہ ہاتھ کٹ دیا کٹا کر دیا اور اس کو باندھ دیا حضور باندھ دیا تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے مولا کو پکارا حضرت عباس کو تو کہتے ہیں اس رسالے والا لکھتا ہے کہ فوراں وہاں ایک روشنی ہوئی اور حضرت عباس اس کمرے میں تشریف لائے جب لائے حضور اللہ اکبر تو اس کے ہاتھ کو جوڑ دیا جب جوڑ دیا تو اس کے فادر کو جب پتا چلا وہ آیا کمرے میں اس نے دیکھا کہ کٹا ہوا ہتا ہاتھ پھر جڑ گیا ہے تو حضور وہ رسالے والا لکھتا ہے وہ پوری فیملی جو تھی آل محمد پر دروازے پر جھکنے لگی تو معلوم یہ ہوا براز رانیمان یہ مشکل کشاہ ہے صرف مانگنے کا طریقہ آتا ہو اللہ اکبر صلوات پڑ دو محمد و آل محمد اب حضور ایسا بچہ جب پیدا ہو جائے توجہ چاہتا ہو بس تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہو تو پھر حضور دیکھئے پرورش کے لیے اس گھر میں کون آدمی ہیں امیر المومنین کی پرورش رسول نے فرمائی اور امام حسن اور امام حسین کی پرورش بھی رسول نے فرمائی مگر عباس اسی گھر میں بڑا ہو رہا ہے اور حضور عباس کا ایک مقصد ہے ولادت کے لیے جب مقصد ہے تو اس کی پرورش کون کر رہا ہے اس کی پرورش حیدر کررہے ہیں شجاعت وہ باپ سے لے رہا ہے اور حضور علم وہ حسین سے لے رہا ہے سبر وہ حسن سے سیکھ رہا ہے حضور اس کے بعد شہزادیاں اس کی پرورش کر رہی ہیں تو اب آپ بھی بتلائیے کہ پرورش میں گوڑ مورل میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی اب نہیں رہی تو پھر ایسے محول میں اگر ابباس پیدا ہو کر جماں ہو کر آگے بڑھ کر حضور کیا بن سکتا ہے تو اس لیے اب دنیا میں جب بھی وفا کا نام آتا ہے تو دوستو یاد رکھو اس وفا کو اگر آپ ابباس کہہ دے تو وہ بھی بیجا ہے اور اگر اس کو حضور آپ وفا کہہ دے یعنی ابباس کو وفا کا نام دے دے تو وہ بھی صحیح ہے اور حضور وفا کو ابباس کہہ دے تو وہ بھی صحیح ہے بلکہ ایک مجھے کسی بزرگ کا شہر آگیا یاد وہ کہتا ہے کہ عجیب بات ہے جب زبان پر کبھی آ جاتا ہے نام ابباس جب زبان پر کبھی آ جاتا ہے نام ابباس دیر تک ہونٹوں سے خوشبو وفا آتی ہے سلوات ویجو محمد والا تیرہ سال کا ابباس کا سنہ سب باتیں کات رہا ہوں جو کہ وقت کی مناسبت کی دس بارہ منٹ میرے پاس رہا گئے ہیں حضور تیرہ سال ابباس کا سنہ جنگ سفین لڑی جا رہی ہے یہ ابباس کا پہلا امتحان ہے باپ کی موجودگی میں حضور لوگ آتے ہیں اور جنگ میں جاتے ہیں اور حضور اس کے بعد حضرت محمد انفیہ نے کہہ دیا کہ اے بابا جان آپ امام حسن امام حسین کو نہیں بھیجتے ہمیں بھیج رہے ہیں امیر الممنین نے فرمایا اے محمد انفیہ وہ رسول کے بیٹے ہیں آپ ہمارے بیٹے ہیں اس لیے فوراں کہہ دیا ہے ابباس آپ جائیں حضور جب آپ جائیں کبریتی حمروالا لکھتا ہے تیرہ سان کا سلہ ابباس کا باپ کی موجودگی میں جنگ سفین میں لڑنے جا رہا ہے تو مولا نے ہجاب پہنا دیا کوئی پہچانے نہیں اس لیے کہ اب حضرت ابباس بڑے قداور تھے اور یہاں تک ملتا ہے جب گوڑے پر بیٹھتے تھے تو حضور ان کے قدم زمین پر لگتے تھے اللہ اکبر تو میدان میں جب گئے تو حضور کہہ دیا ماویہ نے اس کے مقابلے میں کون جائے گا ایک آیا مارا گیا دوسرا آیا مارا گیا تیسرا آیا مارا گیا ایک بہت بڑا پہلوان تھا اس کے کئی بیٹے تھے اس نے کہا کہ میں بیجتا ہوں دیکھتا ہوں حضور اس کے سامنے اس کے تمام بیٹے حضرت ابباس نے قتل کر دیئے پھر وہ ملاؤن دن دناتا ہوا آیا جب آیا حضور تو وہ بھی حضرت ابباس کی تلوار سے مارا گیا یعنی یوں محسوس ہوتا تھا کہ علی تاک تاک کر بڑھ رہے ہیں آج حیدر کرار کا بیٹا اس انداز سے بڑھ رہا ہے ابباس تاک تاک کر بڑھ رہے ہیں دشمن ابباس کے ہاتھوں سے مر رہے ہیں ہر شخص یہ کہہ رہا تھا بھاگو بھاگو اگر جان بچانی ہے علی کے جوان بیٹے کی اٹھتی جوانی ہے تو حضور جب حضرت ابباس نے یہ کیا تو مارا تو فوراں ماویہ بھی کہہ اٹھا کہ یہ کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا یہ علی ابن ابی طالب ہو سکتا ہے حضور لیکن جب پردہ اٹھایا گیا تو پتا کہ یہ ابباس ہے اب ابباس کی شجاعت کا یہ عالم ہے برادران ایمان ابباس وہ شخصیت ہے بس ایک بات یاد آگئی پرانے شہرا کی اور اس میں ایک ایسی عظمت انہوں للکی ہے ابباس کی شجاعت کی اللہ اکبر ایک صلوات پڑھ دے محمد والمحمد اشعار لوگ لکھتے ہیں بعض اوقات پہلے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ بلند ہوتے ہیں دوسرے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ پست ہو جاتے ہیں دوسرے بھی بلند ہوتے ہیں تیسری منزل پر آتا ہے تو حضور وہ باتیں گیراؤنڈ پر بیٹھ جاتی ہیں مگر یہ مرزا دویر کا کلام ہے اور مرزا دویر کے کلام کو دیکھے امام حضرت ابباس کی شان میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابباس کربلا کے میدان میں پانی لینے گئے پانی لینے گئے تو کس انداز سے لکھا ہے کہ کس شیر کی آمد ہے کے رن کاؤں پر رہا ہے کس شیر کی آمد ہے کے رن کاؤں پر رہا رن یعنی بیٹر میدان یعنی وہ شیر ببر آ رہا ہے کس شیر کی آمد ہے کے رن کاؤں پر رہا ہے رن ایک طرف چرخ کہن کاؤں پر رہا ہے اب دیکھو کتنا بلند کر دیا مرزا رن سے اٹھا کر آسمان پر لے گئے چرخِ کوہن کی سے کہتے ہیں مرادران ایمان آسمان کو کہتے ہیں سکھائی کو کہتے ہیں اللہ وقت کس شیر کی آمد ہے کہ رن کان پر رہا ہے رن ایک طرف چرخِ کوہن کان پر رہا ہے اب دیکھیں اس کے بعد کبر ماتے ہیں نہیں رستن کا بدن زیرِ کفن کان پر رہا ہے دیکھیں حضور کلام کو دیکھیں عدب کو دیکھیں حضور اس لئے میں نے ارز کیا کہ تھوڑا سا ذوق کو بلند کی رستن ایران کا بہت بڑا پہلوان تھا جس سے دنیا ڈرتی تھی جس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آتا تھا تو فرمایا کس شیر کی آمد ہے کہ رن کان پر رہا ہے رن ایک طرف چرخِ رن ایک طرف چرخِ کوہن کان پر رہا ہے اور حضور رستن کا بدن زیرِ کفن کان پر رہا ہے ہر قصرِ سلاتینِ زمن کان پر رہا ہے کمال ہے آگا کمال بلندی ہے بلاغت کی کہ جتنے بھی دنیا کے کنگ ہیں اب باس کے آنے سے میدان میں ہر چیز کان پر رہی ہے آگے حضور توجہ رہے کیا بات ہے کیا بات ہے پورا کر دو کس شیر کی آمد ہے کہ رن کان پر رہا ہے رن ایک طرف چرخِ کوہن کان پر رہا ہے رستن کا بدن زیرِ کفن کان پر رہا ہے ہر قصرِ سلاتینِ زمن کان پر رہا ہے شمشیر بقف دیکھ کے حیدر کے پسر کو شمشیر بقف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرستے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو حضور یہ ہے عباس اور یاد رکھو تھوڑی سی دو باتیں تبلیغ کی بھی ہو جائیں دو چار منٹ میرے پاس رہ گئے حضور یاد رکھو وفا کہتے کسے ہیں وفا کہتے کسے ہیں علماء نے جو بیان کیے وفا کی تاریخ وہ سن لیں اور اسی پر بات کو تمام کر دوں گا دعایہ کلمات الوفاؤ بِ کلمتِ الشہادہ الوفاؤ بِ کلمتِ الشہادہ کلمہِ شہادت لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ جب پڑھ لیا تو حضور اس زبان سے پھر کوئی اور کلمہ نہ نکلے یہ وفا ہے کلمہ کے ساتھ اس لیے تو اقبال نے کہہ دیا اللہ اکبر کہ سطرِ انوا اقبال نے کہا نقشِ اللہ بر سہرہ و نوشت دوستو کلام کو سمجھے نقشِ اللہ بر سہرہ و نوشت سطرِ انوانِ مان نجات نوشت کہ سہرہِ کربلا میں حسین نے اور عباس کے خون سے مکس حسین نے اللہ اللہ کے کلمات لکھی ہیں اللہ اللہ کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور ہمارے لئے وہ کلمات نجات کا باعث من گئے ہیں اگر ہم ان پر پورا رہے الوفاو بِ قَلْمَةِ الشَّحَادَةِ دوسری میننگ الوفاو من الواجبات المفروضہ والمندوبہ یہ علماء نے کہا ہے معصوم سے ہے کہ وفا کے دوسرے مینے گئے جو فرائض ہیں واجبات ہیں اور جو سنتیں ہیں ان پر پورا اترے واجبات کو اگر ادا نہیں کرتا رب کے ساتھ جو واجب رب نے رکھے ہیں تو وہ وفا نہیں ہے باتیں ہیں مسلمان اس لئے ظلیل ہو رہا ہے حضور کہ وہ وفا نہیں کرتا زبان سے وفا کرتا ہے عمل سے نہیں کرتا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے سلوات پہ جو محمد والا الوفا بالفرائض مفروضہ والمندوبہ نہیں حضور نہیں نہیں نماز نہیں پڑھنی روزہ نہیں رکھنا واجبات پہ عمل نہیں کرنا نہیں دوستو یہ وفا کے خلاف ہے جب وفا کے خلاف ہے تو پھر کہا جائیں گے اب حضور وفا وفا نہیں ہے تو پھر کیا ہے سہلہ عشق بشر عشق خدا مشکل ہے اب تیسری چیز الوفاو اجتناب المہارم الوفاو اجتناب المہارم اللہ اکبر کہ وفا کرنا جو حرام چیزیں ہیں ان سے رکے انسان پھر حرام کیوں ہیں میں نے کی ہیں آپ نے کی ہیں روکنے والا کون ہے لا الہ الا اللہ بحر حق درخاک خون غلطی داس بس بنا الہ الا گردی داس بس لائلہ حسین نے ایسا نہیں لکھا اس لئے شہران نے کہا کہ رسول ابتدائی اسلام ہے حسین بقائی اسلام ہے ممبر بنا دیا امام بارہ بنا دیا یہ ایزی ہے مگر اس کو سنبھال کے رکھنا باقی رکھنا یہ مشکل ہے آواز آگئی فران کی چوٹی اس لائلہ اللہ محمد و رسول اللہ پیغمبر نے پتھر کھائے بنیاد رکھ دی حکومت بنا دی مگر نہیں حضور اسلام کو باقی رکھنا یہ حسین کا کام ہے شاہ است حسین بعد شاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنا الہ الا است حسین اور اس لئے اقبال نے کہا رمض قرآن از حسین آم اختیم اگر تو قرآن کو سیکھنا چاہتا ہے کم بقت کبھی اس دروازے پر جاتا ہے کبھی اس دروازے پر جاتا ہے ایک آخری بات کا ہے کہ کلام کو ختم کرنوں حضور جہاں سینس بری ہوگی موریسن ہوں گے ٹیسکو ہوگا آپ بھاگے جاتے ہیں چھوٹی دکانوں کو چھوڑ کر بڑی دکانوں پر کیوں جاتے ہیں حضور کہ وہاں ٹائم بھی بچے گا سب کچھ صحیح مل جائے گا ریٹ بھی فکس ہوگا کیوں وہاں جاتے ہیں اقلاً بات ہے حضور تو وہاں ادھر بھاگتے ہیں کبھی اس شاب پر کبھی اس شاب پر علیہ ایک ہی دروازے پر آ جو باب مدینہ تل علم ہیں اور حضور آخری بات دعایہ کلمہ جس سے آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے جس سے آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے اس کو پورا کرو یہ علی کیوں بستر پر سوتے تھے یہ عباس نے کیوں شہادت دی یہ شہادت عباس شہادت عباس نہیں شہادت علی ہے حضور میرے جملے پر دور فرمانا اس لیے کہ دعوت زلہ شیرہ میں جب پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کون ہے جو میرا قوت بازو بنے گا کون ہے جو میرا قوت بازو بنے گا حضور کون اٹھا ایک لڑکا تیرہ سال کا تو اس نے کیا جملے کہے یا یہ نہ کہتا آنا لہو یا رسول اللہ کیا کہا آنا لہو یا رسول اللہ یہ کہہ دیتا آنا اللہو یا محمد اے محمد میں حاضر ہوں تو پھر حضور جب علی شہید ہو جاتے مدد بند ہو جاتی کہا آنا لہو یا رسول اللہ اے رسول جب تک تیری نبوت اور رسالت ہے علی کی نسرت ساتھ ساتھ ہے یہ نسرت چہرے بدل کر آ رہی ہے کبھی وہ نسرت اور ہیلپ جو ہے حسن کی شکل میں کبھی حسین کی شکل میں کبھی عباس کی شکل میں کبھی امام جعفر صادق کی شکل میں کبھی محمد باکر کی شکل میں کبھی موسیٰ قاظم کی شکل میں اور حضور کبھی محمد تکی علی نکی حسن اسکری اور کبھی امام مادی کی شکل میں دوستو آخری جملہ کہہ دیتا ہوں اور داد لوں گا خدا رہا بگز نہ کرنا امام مادی کیوں غیب ہے آپ کی در کی وجہ سے کیوں غیب ہے نہیں دوستو غاب اس لیے کیا ہے کہ یہ باروہ ہے علی کا نائب باروہ تو جب باروہ آپ بنا لیں دوستو نہیں سمجھے نہیں سمجھے سوئے ہوئے ہیں باروہ بنا لیں آپ کی تو عادت ہے بنانا پہلا بھی بنایا دوسرا بھی تیسرا بھی بنا رہے ہیں کیوں نہیں بناتے تو اس لیے غیب کیا ہے جب آخری نہیں بنا سکتے تو پہلا بھی غلط بنایا ہوگا تو حضور آج کی دعا پردگار حضرت عباس کے صدقے امام حسین کے صدقے جناب سیدہ زینب سلام علیہ حضرت امی قلسون کے جناب فاطمہ توزارہ سلام اللہ علیہہ کے صدقے امیر المومنین کے پیغمبر کے شہدہ کربلا کے صدقے ایک لاکھ چوبیس آدم میاں کے صدقے قرآن مجید کے صدقے اولیاء کرام کے صدقے ہماری دعاوں کو قبول فرما کہ سنٹر کو آباد و شہاد رکھ بیماروں کو صحت دے بے اولاد کو اولاد نرینہ عطا فرما تمام مومنین کی دینی و دنیا بھی حاجات پورے فرما نعرہ حیدری سنٹر کو آباد و شہاد رکھا